کہ جب کسی سے ملاقات کے لیے جاؤ تو توفہ لے کے جاؤ گفت یہ بہت اہم ایک حکم ہے کہا کہ ایک دوسرے سے توفے کا ایکسچینج کرو اس سے محبت بڑھا کرتی ہے توفے دیا کرو خالیات کسی کے ہاں نہ جاؤ حتیٰ یہ کہ سفر میں بھی جاؤ تو گھر والوں کے لیے کوئی توفہ لے کے جاؤ اللہ کہے یہاں کسی مومن کی گفت شاپ نہ ہو ورنہ لوگ کہیں گے کہ مولانا کو یہ کچھ لابنگ کر کے یا کھلا پھلا کے تیار کیا گیا ہے تھا کہ ہماری دکان چلے لیکن یہ اسلام کو بہت اہم حکم ہے کہ توفے دیا کرو توفے لیا کرو اب ذرا دیکھیں توفہ توفہ وہ بھی جتنا بڑا شخص آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے میار سے توفہ دیا جاتا توفہ جب دیا جاتا ہے دو باتوں کا خیال کرنا دینے والا کون ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا اور لینے والا کون ہے لینے والے کی جیسی ایسیت ہے ویسا توفہ اس کو دیرا ہر ایک کو آپ برابر توفہ نہیں دے سکتے کیوں روایت میں آیا کہ توفہ ایک دیرا آپ مومن کو دوگے تو اس کا ٹین ٹائم سواب ملے گا اور عالم کو دوگے تو سیونٹی ٹاؤزن ٹائم سواب ملے گا یوں دیکھنے میں تو دونوں ایک جیسے ہیں میں عالم نہیں ہوں میں سٹوڈنٹ تھا سٹوڈنٹ ہوں سٹوڈنٹ رہنا چاہتا ہوں یہ رہنا چاہتا ہوں میں نے کیوں کہا شاید آج کی مجلس میں شہید باقر صدر کی ماں کا تذکر آ جائے کیونکہ یوم مادر کی وجہ سے کچھ مجھے ماں کے رول پر بات کرنا اور اگر آج ممکن نہ ہوا تو کل کی رات تھوڑا سا ماں کا ذکر آئے گا کیونکہ شب جمعہ نماز مغفرت والدین کی وجہ سے ماں کا ذکر ضروری ہے بہرحال یہ جملہ جو میں نے کہا کہ میں نہ عالم تھا نہ ہوں نہ بننا چاہتا ہوں تعمیر انا چاہتا ہوں لیکن جو عالم باعمل جس کے چہرے کو دیکھنا زیارت ہے ایک ڈالر ایک عام آدمی کو دے رہے ہیں کہ ٹن ٹائم سواب ملے گئے اور وہی ڈالر آپ ایک عالم کو دے رہے ہیں دونوں انسان لیکن دونوں کے اسٹیٹس میں فرق ہے تو سواب بھی آپ کو اسی حساب سے ملے گا یہ روایت تو بہت بڑی روایت ہے میں نے صرف اس کا پہلا اور آخری جملہ پڑھا کیوں کہ کل میں نے ایک ریکویس کی تھی کہ اگر میری مجلس رنبی ہے تو مجھے آپ میسیج دے دی وہ میسیج مجھے مل گیا کہ ہاں واقعاں کل کی مجلس رنبی تھی اتنی لمبی مجلس سے کام نہیں چلے گا کس نے کہا ہر بات زبان سے نہیں کہی جاتی ہے کچھ بات جو ہے نا وہ ایکشن کے ذریعے بھی کہی جاتی ہے تو ما شاء اللہ کل کا مجمع دیکھیں اور آج کا مجمع دیکھیں یہ بتا رہا ہے نا میسیج بہت واضح ہے اب میں طالبیل مو لیکن بےوقوف نہیں ہوں طالبیل مونا اور چیز ہے بےوقوف ہونا اور چیز ہے تو بات کو بہت پھیلا دیا میں نے تو سمیٹتا ہوں اور وہ یہ کہ دینے والا اپنی حیثیت سے طوفہ دیتا ہے لینے والے کو دیکھ کے طوفہ دیتا کائنات کی سب سے بڑی ہستی رب العالمین کی ہے وہ کسی کو بلا رہا اور کائنات کی سب سے افضل مخلوق حبیبِ خدا رسولِ خدا وہ جا رہے ہیں آسمان پر بہترین شخص سب سے افضل سب سے بڑی ہستی ہے اور سب سے افضل مخلوق جا رہی ہے اب اللہ اس موقع پہ کیا طوفہ دے گا اپنی حیثیت کو دیکھ کے دے گا آنے والے کی حیثیت کو دیکھ کے دے گا تو رسول کو کیا طوفہ دیا جیسے ہی رسول وہاں پہنچے کہا طوفہِ بیراج تمہیں یہ ملتا ہے کہ ہم تمہیں فاطمہ کی شکل میں ایسی بیٹی دے رہے ہیں اور سب سے ایسی بیٹی دے گا اور سب سے بھی ہوئی اور سب سے بھی ہوئی اور اس کے دے گا آپ